گردے شرما جین نبی ممبئی سے کوٹسہ نموستر پردگرد جاننا چاہتی ہیں کہ گردے بارش کے پانی کا سندکچن کیسے لاف دائیک ہے اور اسے کیسے سندکچت کریں دیکھیں یہ تو بہت بار بولا اب تو بارش ہو گئی شروع ہو گئی تب آپ لوگ بول رہے ہیں پورے راجستان میں لادنو سجانگر بار میر وغیرہ پورے بیلٹ میں جہاں جمین میں پانی کھا رہا ہے وہاں ورشہ کے جل سے ہی لوگ شدیوں سے اپنا جیون بیتا رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا جل ہے شاستروں میں ورشہ جل کو امرت کی شنگیا دی گئی یہ پراشک جل ہے یہ ایک پرکار کا ڈسٹل وارٹر ہے جو پوری طرح سے شوری کے مادہم سے ڈسٹلائز ہو کر کے ورستہ ہے تو اس جل میں کہیں کوئی گلبلی نہیں چونکہ اب برشات شروع ہو گئی ہے اس گھڑی میں آپ کو میں ٹاکہ بنانے کی جو پارمپری کریا ہے وہ بتاؤں تو ابھی اس ورشات میں آپ کو پانی کا اپیوگ نہیں ہو پائے گا لیکن پچھلے چار پانچ ورسوں میں جو لوگوں نے نئے پریوگ کیے ہیں اور جو بڑے سفلی بھوت پریوگ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ اگر برشات کے جل کا سہی اپیوگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی چھت کو ایک دم صاف کیجے چھت پر یا تو ٹین سیڈ لگا لیجے ٹین سیڈ میں تھوڑا سا اس کے پینلز بڑھا دیجے اور ٹین سیڈ کے نیچے آپ اوبر ہیڈ بھی بنا سکتے ہیں ٹین سیڈ کے نیچے کسی بھی نیچائی پر ایک ٹنکی رکھ دیجے وہ ٹنکی سنٹیکس کی بھی ہو سکتی ہے ٹرپل لیئر کی ٹنکی آتی ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہوتی اور آپ اس برشات میں جو ٹین پر برشہ ہو رہی ہے اس پانی کو ایک پنالے سے جوڑ کر کے اپنے ٹینک میں جوڑ دیجئے بالب لگا دیجئے اس کو بند کر کے رکھے اور ٹی بنا کر کے ایک دوسرا سرو تو باہر نکل جائے جب وارش ہونے کو ہو تو پہلے ایک آدمی اس ٹین سیڈ پر چڑھ کر کے اس پوری کی پوری سیڈ کو صاف کر لے دھولے اور اس کے بعد جب ورشات ہو تو دس پندرہ منٹ کی وارش ہو جانے کے بعد جیسے ابھی پہلی دوسری وارش ہو گئی پہلے دوسری وارش کا پانی کبھی سنگرہیت نہیں کرنا چاہیے اب پانی آپ سنگرہیت کر سکتے ہیں تو جیسی ورشات ہو دس پندرہ منٹ کا پانی گر جائے اس کے بعد جب چاندی جیسا صاف پانی دکھنے لگے آپ اپنے والب کو کھول دیجئے اور اپنے ٹنکی کو اس سے بھر لیجئے پانچ دس ہزار لیٹر کی ٹنکی آپ آرام سے بھر سکتے ہیں اگر چار سو سکوائر پھوٹ کی آپ کی چھت ہے تو لگ بھک چار گھنٹے میں دس ہزار لیٹر آپ پانی سٹوڑ کر سکتے ہیں تیج بارش ہونے پر اور اتنا پانی ہو اس پانی کے آؤٹکوٹ کو آپ اپنے رسوئی میں لے لیجئے وہاں آپ کا وہ جل بہت اچھے سے کام میں آ سکتا ہے اور وہاں بنچھانی کیجئے بنچھانی کو آپ ایک الگ جار میں رکھ لیجئے سمیہ سمیہ پر اکھٹا کرتے رہیے اور وہ جب بھی بالش ہو اس جار کو بہا دیجئے یہ کیول پرمپراہ نبھانے کیلئے بنچھانی کی بات ہے کیونکہ وہ جل پراشک ہے چھانے نہ نہ چھانے نہ ایک برابر ہے وہ پراشک جل ہے اس میں کوئی کیڑے نہیں پڑتے بس اتنا دھیان رکھنا ہے وہ اے ٹائٹ ہو اس میں نہ ہوا جائے نہ مٹی جائے نہ کچھ جائے جروت سمیہ سمیہ پر آپ اسے ساپ کرتے رہے سب سے سرالتم پرکریا یہ ہے انیک لوگ ورسوں سے یہ جل پی رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس سے دو قدم اور آگے بڑھ کر کام کیا ہے ان نے اس کی جگہ جو دودھ کی دھاتو کی ٹنکیاں آتی ہیں وہ دودھ کی ٹنکیاں آتی ہیں اس کو اس میں اسٹور کیا ہے اس میں بیچ میں انسولیٹر لگا رہتا ہے گراسول لگا رہتا ہے تو وہ پانی نہ تھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے جیسا بارش کے سمیہ پانی ہوتا ہے ویسا ہی پانی آپ کو اپیوگ کرتے سمیہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن اگر یہ کر لے تو اور اچھی بات ہے تو ایسا بھی آپ پریوگ کر سکتے ہیں یہ سرالتم پریوگ ہے اور اس جل کے پریوگ میں آپ کا پورا گھر سوستہ رہے گا بھگوان کے ابشیک کے لیے بھی یہ بہت اپیوگی ہے جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے آپ اپنے گھر کے چھت پر یہ کر لیجے آپ کو کہیں باہر سے پانی منگانے کی جروت نہیں ہوگی چار آدمی پانچ آدمی کے پریوار کے لیے اگر آپ نے دس بارہ ہجار لیٹر پانی شٹور کر لیا تو پینے اور کھانا بنانے کے لیے سال بھر میرے خیال سے پریابت ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں پچیس سے تیس لیٹر پانی آپ کے بھوجن اور پینے میں آتا ہوگا کام تو ہجار لیٹر بھی مہنہ ہوں تو دس ہجار لیٹر سال دو مہنہ تو بارش ہوتی ہے آرام سے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں یہ پریوگ بہت اچھے سے لوگ کر رہے ہیں بینالا جی پرنالا جی بینالا نے پچھلے چار ورسوں سے سنٹیس کی ٹینک لگائی سب سے پہلے انہی نے لگایا اس کے بعد کئی لوگوں نے لگایا اور وہ خوبی چل رہا ہے میری آپ سب سے سلاح ہے بالی شب شروع ہوئی ہے جتنی جلدی ہے اتنا آپ کر لیجے یہ آپ کے سواستے کے لیے بھی لابدائی ہے اور کل آپ برتی بننا چاہیں تو اس کے لیے بہت اوپیوگی ہے مندیروں میں اگر اس جل سے ابھی شیخ ہوگا تو پرطماؤں میں کرنچ مات داغ نہیں پڑتے نشان نہیں لگتے یہ پریاس کرنا چاہتے ہیں موسیقی